چونکہ معاملہ کوٹ میں ہے اور کوٹ نے اسے قابل سماعت قرار دیا ہے اور کل وہ اس کی سماعت بھی کریں گے اس لیے جو کچھ عدالتی اور قانونی پہلو ہیں ان پہ تو زیادہ گفتگو نہیں کی جائے گی اس لیے کہ یہ اب سب جودس ہے البتہ یہ بات دو تین پہلو اس میں قابل غور ہیں ایک یہ ہے کہ ساری چیزوں میں انسانی امدردی انسانی امدردی اور یہ کہ بہت زیادہ ان کی صحت کے خراب ہونے کی تصدیق ہے ان کی پارٹی سے زیادہ خود وزیر آزم اور یہاں کی پنجاب کی وزیر صحت وہ کر رہی ہیں اگر معاملہ فی الباقیہ اسی طرح سے ہے تو پھر اس کے بعد اس کو اتنا لمبا کرنا اور معاملات میں اپنا جو ان کا قائم کرنا بورڈ ہے پنجاب کا اس نے بھی یہ کہا کہ بہت ہی نازک صورتحال ہے اللہ کرے اللہ اللہ تعالی ان کو صحت دے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ طوالت کس لیے کی جا رہی ہے اور اس طوالت کے نتائج کیا نکلیں گے پھر اس کے بعد ایک پہلو اس کا جو ہمارے نکتہ نظر سے ہے جس طرح مولانا فضل رمان صاحب کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ جی ان کا اتھرنے سے مسئلہ کشمیر پس منظر میں چلا گیا وہ تو گیا ہے یا نہیں گیا وہاں تو بات ہی کشمیر کی ہوتی رہی لیکن یہ جو کچھ ایک بیان بازی چل رہی ہے اور یہ جو کچھ عدالتی کاروائیاں چل رہی ہیں تو مسئلہ کشمیر کہاں ہے آج کون اس کا نام لے رہا ہے جن کو نام لینا چاہیے وہ تو بات تک بھی نہیں کر رہے یعنی حکومت ہے کہ جس کا ایک سو دو دن سے زیادہ بلکہ ایک سو چار دن ہو گئے ہیں وہاں پہ لاک ڈاؤن ہوئے ہوئے وہاں کے لوگوں کی حالت کیا ہے آپ ذرا اندازہ کریں کہ کتنی بے حصی ہے اقوام متحدہ کے سطح پہ کتنی بے حصی ہے اقوام عالم کی سطح پہ اور اس سے زیادہ بڑھ کر بے حصی ہے ہماری سطح پہ ہماری حکومتیں باز ایک آت تقریر کرنے کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کا حق ادا کر دیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری جتنی مکش ہو رہی ہے شاید اس لیے بھی ہو رہی ہے کہ نہ لوگوں کو مسئلہ کشمیر یاد رہے نہ لوگوں کو مہگائی یاد رہے